رزشتہ دن سے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگ آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں کس میں بنا پر آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں تین سال سے ہماری وہ چوری کر رہے ہیں انگور چوری کر رہے ہیں ہمارے میرے بھائی نے فصل لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے ان پر چوری کا پرچہ کروایا سرے عام پتا چل رہا ہے کہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آٹھ لوگوں نے روڈ بلاک کر کے مجھ پر اسلحہ تان لیا کہ اس کو جان سے مار دو وہ مقدمے کی پیروی سے ہمیں روک رہے ہیں اگر آپ نے مقدمے کی پیروی کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے چار لوگ گرفتار ہیں اور چار لوگ ابھی باہر پھر رہے ہیں السلام علیکم ناظرین نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میس بان حمد فہد ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی نظر آتی ہے جس میں ایک شخص کو گلے میں پٹا ڈال کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتے ہیں وہ شخص کون ہے اور تشدد کرنے والے شخص کون ہے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو جی ناظرین میرے ساتھ شہری مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ سر آپ کا نام کیا ہے ریاض الحق آپ پیشے کے لئے ہال سے کیا کام کرتے ہیں میں پٹواری میکمہ محال میں تحصیل رکارہ میں اچھا گزشتہ دن سے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگ آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں آخر وہ معاملہ کیا ہے کس بنا پر آپ کو وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمن ہی نہیں ہے کوئی لیندین اور نہیں ہے ایک تقریباً جو ہے نا وہ تین سال سے ہماری وہ چوری کر رہے ہیں انگور چوری کر رہے ہیں ہمارے وہ میرے بھائی نے فصل لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے ان پر چوری کا پرچہ کروایا اور تو کوئی ہماری دشمن ہی نہیں ان کے ساتھ نہیں وہ آخر معاملہ کیا بنا کہ آپ کو انہوں نے گاڑی سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا بیٹیوں میں سب پتہ چل رہے ہیں سرے عام پتہ چل رہے ہیں کہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر وہ چوری کی بنا پر انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا بس یہی بات ہے وہ جب ملدم دمانت پر رہا ہوئے نکلے ہیں باہر تو اگلے ہی دن انہوں نے یہ میرے ساتھ تشدد کیا آپ کیا دن تھا اس دن اور تاریخ کے آتی جس دن آپ آ رہے تھے یا جا رہے تھے کیا پلیس تھے وہ پندرہ تعریف تھی تقریبا صبح تقریبا پونے نو وجہ کا وقت ہوا ہے یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے کتنے افراد تھے جنہوں نے آپ کو تشدد آٹھ افراد تھے آٹھ افراد تھے اسلاح مکمل انہوں نے اسلاح تان کے مجھے روکا گاڑی میری انہوں نے روک لی یہ تقریبا میرے گھر سے ڈیڑھ کلومیٹر آگے کا وقت ہوا ہے آٹھ لوگوں نے روڈ بلاک کر کے مجھ پہ اسلاح تان لیا کہ اس کو جان سے مار دو اندر ہی اس کو قتل کر دو تو مجھے گاڑی روکنا پڑی جب میں نے گاڑی روکی ہے تو بس اسی وقت انہوں نے جو ہے نا یہ کاروائی شروع کر دی گاڑی سے نکلتے ہی انہوں نے گاڑی سے نکال لیا مجھے اور تشدد کا نشانہ جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے والے کون تھے اور وائرل کرنے والے یہی لوگ تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو بنا کے اس کے بعد انہوں نے یو ایس بی میں کروا کے اپنے بیٹکوں پہ دیروں پہ لوگوں پہ پریشرائز لوگوں کو کرنے کے لیے انہوں نے چلائی ہوئی تھی اور پہلے لوگوں کو ایسے دکھاتے رہے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے ان کے خلاف کوئی پہلے بھی لوگوں نے ایف آئی آر کروای ہیں بہت کریمنل لوگ ہیں ان کے ساتھ کافی ان کے جو ہے وہ پہلے ان پہ کافی ایف آئی آر ہوئی ہیں پولیس کے پاس اس کا ریکارڈ مجود ہے تمام ملزمان کا ریکارڈ پولیس نکوا لے تو جو آٹھ کے آٹھ بنے وہ سارے ملزم پہلے سے اشتیاری ہیں پہلے کافی نہیں پہلے سے سارے اشتیاری نہیں ہیں ان میں ایک اشتیاری ہے جو ابھی تک بھی گرفتار نہیں ہوا ابھی تک کتنے افراد کو پولیس نے اپنے حراست میں لے لیا اور کتنے ازاد ہیں یہ آٹھ لوگ تھے جنہوں نے وقوع کیا ہے جن میں چار لوگ گرفتار ہیں اور چار لوگ ابھی باہر پھر رہے ہیں تشدد کے دوران آپ کا بھی نقصان بھی ہو رہا ہے میرا ڈیڑھ لاکھ روپیہ انہوں نے نکال لیا زبردستی میری جیب سے اور میرا لیپ ٹاپ گاڑی سے وہ بھی نکال لیا اور ای ٹی ایم کارڈ شنافتی کارڈ وہ بھی نکال لیا پولیس نے ان چیزوں کی کوئی ریکاوری کی ابھی تک یا نہیں پولیس ہمارے ساتھ تامن کر رہی ہے وہ ریکاوری بھی کر رہی ہے انہوں نے کافی کچھ ریکاور کیا ہے جو ڈی پیو صاحب کے بھی نوٹس میں ہے ابھی آپ کو کچھ حوالے کیا آپ کے نہیں نہیں حوالے تو ابھی نہیں کیا اچھا یہ سر معاملات ہونے کے بعد چار ملزم جو گرفتار ہیں جو چار ملزم ازاد ہیں ان کی طرف سے آپ کو کئی تھریڈز ذرا مل رہے ہیں بہت وہ جو ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں کس طرح کی دمکیاں آ رہی ہیں دمکیاں وہ قتل کرنے کی دمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ نے مقدمے کی پیروی کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے وہ مقدمے کی پیروی سے ہمیں روک رہے ہیں اور باہر لوگ یہ چار لوگ ابھی باہر پھیر رہے ہیں آپ نے پولیس والوں کو یہ اطلاع دی اس بات کی پولیس والوں کو بتایا ہم نے ان کی طرف سے کیا ریاکت ہے آپ پولیس والے کہتے ہیں جی گرفتار انشاءاللہ کر لیں گے ہم جی وہ کہتے ہیں تسلیت ہمیں دے رہے ہیں جی کہ گرفتار انقریب انشاءاللہ جلدی کر لیں گے جو آپ کو چوٹ لگی ہے یہ اسی تشدد کے دوران لگی ہے اسی تشدد کے دوران میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ میرا ہاتھ کا جو اینہ انگوٹھا اس کا جوڑ بھی نکل گیا ہے ساتھ وہ ٹوٹ بھی گیا یہ تو تشدد بہت زیادہ انہوں نے کیا میرے پورے جسم پہ تشدد کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں تو پوری جو ہے وہ جب ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو وہ ساری ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں تصویریں موجود ہیں ابھی پولیس کا آپ کے ساتھ کیا تامن ہے پولیس ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ تامن کر رہی ہے امید ہے انشاءاللہ ایسے ہی کرتی رہے گی تامن اور ہمارے جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کریں گے جو پہلے ان کے آپ نے ایف آئی آر دی تھی ان دو بندوں کو تب وہ ان کو وہ بھی ابھی دوبارہ ایف آئیلون ہو گئی ہے یا نہیں نہیں وہ تو دمانت پہ آیا ہے نا جی باہر وہ تو کیس ابھی عدالت میں ہے ابھی پھر دوبارہ اُلٹا ایک اور پڑ گیا وہ چلے گا نا وہ تو چلے گا وہ تو ابھی دمانت پہ باہر آئے ہیں وہ عدالت سنے گی وہ بھی بات دیکھیں گی صحیح ابھی اس کے علاوہ آپ کوئی گورنمنٹ کو کوئی اپنا میسی دینا چاہ رہے ہوں بس یہی میسج ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا کس طرح کا انصاف چاہ رہے ہیں انصاف یہ مجرموں کو قیفر کردار تک پہنچایا جائے جو ان کی سزا بنتی ہے قانون میں وہ دی جائے ان کو جی ناظرین میرے ساتھ شہری موجود تھے جو اپنی انصاف کی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزمان حمد فہد کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے پان